تو کو جا من کو جا ہاں تو امیرِ حرام میں فقیرِ اجم تیرے گنم اور یہ لب تھا تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہوں ہی طلب تیرے گنم اور یہ لب میں طلب ہوں ہی طلب تو اتا ہی اتا ہاں تو کو جا من کو جا ہاں تو کو جا من کو جا ہاں حمدتن کرم بنایا آقا ہمیں بھیق ماغنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا سم نے مطے مجھے میرا خالق عطا کرے قطرہ طلب کروں تو بتریہ آتا کرے ندامت کے عشقوں کے دانے بہت ہیں یا خدا تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہیں میرے گناہ بہت ہیں مگر شمار میں ہیں تیرے کرم کا الہی کوئی شمار نہیں تیرے کرم کا الہی کوئی شمار نہیں نادِ علیم مظہر العجائی تجدہ اونل لکا فی النبائی کل ہم من و غم من سینجلی بی عظمت کا یا اللہ جلہ جلالہ بنبوت کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بلائیت کا یا علیہ وآلہ 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 وآل مولا علی کی بات کرتے ہیں مبارک بات کے تحفے ہمیں جنت سے آتے ہیں ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں لوگ بخشیس کے حوالے سے مغفرت کے حوالے سے نجات کے حوالے سے سوچو فکر میں لگے رہتے ہیں مگر سن لیجئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کشتیے توفان کو موجے ہوا پر چھوڑ دے مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے کشتیے توفان کو موجے ہوا پر چھوڑ دے مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے اپنی بخشیس کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں سرکار کی عظمت دیکھئے رفات دیکھئے پلندی دیکھئے سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کر سب ہی سردار کھڑے ہو جائیں سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کر سب ہی سردار کھڑے ہو جائیں خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اسے جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں خلد میں جانے سے روکے گا بھلا کون اسے جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں اور سرکار کی عذبت سرکار کا دامن اللہ اللہ عشق و عیمان کے زیور سے سجا رکھا ہے دل کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے ڈھوڑے پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے دونوں جہاں وہ عرش کا دولہ کہوں تجھے یا رسول اللہ دونوں جہاں وہ عرش کا دولہ کہوں تجھے تختے نشینے عرش مولا کہوں تجھے رب کے حبیب ناجش موسیٰ کہوں تجھے آقا سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اہلِ خیرت کو محوے سیرت بنا دیئے ہیں جو کر سکا نہ کوئی وہ کر دکھا دیئے ہیں تکڑے کیے قمر کے سورت پلٹا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں آئے محبت سے احترام سے قرینے سے پیار سے اپنے آقا کی نورانی عرفانی بارگاہ میں عدب سے درود پاک کا گلدستہ پیش کرے اپنے گھر والوں کی مخفلت کے لئے جھوم کر کے پڑھیں اللہم سلیعالہ سیدنا وسندنا مولانا محمد نبارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلات و سلام علیک یا نوب اللہ میرے آقا سرف ریکونین مخبرِ صادق جانے کائنات اے بٹا بات کرنی ہے تو گھر چلے جاؤ بات کرنی ہے تو گھر چلے جاؤ ٹھیک ہے آپ لوگ دشرف کر رہے ہیں ضرورت آپ کی پیچھے آپ جاؤ برائے مہربانین بچوں کو پیچھے کر دیں یہ لوگ جلسے کی عظمت نہیں سمجھ پا رہے ہیں محنتیں اور کوششیں جلسوں کے لئے کتنی کی جاتی ہے یہ کوئی حضرت اللہمہ مفتی نصار صاحب اللہ سے پوچھے دیکھ رہے ہیں جو بھی آتا تنہا اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ابھی آتے ہیں مفتی صاحب اللہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے ہر کوئی آ کر کے مبارک بات دے رہا ہے ہر کوئی آ کر کے انہیں یہ بات سنا کر کے ان کے دل کو جو ہے الحمدللہ خوش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اسلام و سنیت کا مذہب و مسلک کا جب کام کرتا ہے نا تو واقعی دیکھنے کے بعد روح مسئلانے لگتی ہے اگر یہ اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی رشتداروں کے لیے یہ کیمپس بنایا ہوتا یہ جگہ بنائی ہوتی تو شاید کوئی مبارک بات دیتا شاید کوئی ان سے خوشی سے گلے لگتا لیکن جانتے ہیں یہ اپنے لیے نہیں بنایا ہے یہ آپ سب کے لیے بنایا ہے آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے بچے اس جگہ بیٹ کر کے اس زمین پر بیٹ کر کے اپنے مستقبل کو سمارے اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سمارے لوگ بہت بڑی بڑی امارتیں بناتے ہیں لیکن انہیں دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا صاحب بہت اچھی بہت بلند امارت بنائی گئی ہے لیکن جانتے ہیں جب میرے سرکار کا گھر بنتا ہے جسے مدرسہ کہا جاتا ہے جب لوگ مسجد بناتے ہیں تو لوگ دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق آپ کو ملی ہے ورنہ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے بہت سارے عالم ہیں لیکن سب کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ دین کے لیے اتنا عظیم کام کرے جو اللہ ممتی نے سار صاحب اللہ نے کیا ہے جتنی مبارک بات دیجئے خدا کی قسم کم ہے کچھ ایسے پھول ہیں میں نے دیکھا اس زمین کو اور محنتوں کو کوششوں کو کاوشوں کو دیکھا تو میرے دل نے کہا کچھ ایسے پھول ہیں جن کو ملا نہیں ماحول محک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں محک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین جب سے سرکار کا گھر جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں جب سے وجود میں آیا ہے خدا کی قسم یہ جنگل اب منگل ہو گیا ہے ہر کوئی مسکر آ رہا ہے اس جگہ کو دیکھ کر کے زمین کو دیکھ کر کے اور بس ایک آخری شیر سنیے اور میں ایک چاہتا یہ ہوں کہ دامنے وقت میں بلکل گنجائش کم ہے اس لئے زیادہ وقت امینال میں سنیے کنی بات ہو رہی تھی آقا کی اور اس کے حوالے سے آپ خدا کی قسم مسکرائیں گے اور آپ کے عقیدوں کا بازو آر سی سی ہو جائے گا سنیے میرے آقا درود پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں جانے کائنات فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی بغیر دل لگائے مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو فرشتے اس درود کو لا کر کے مجھ تک پہنچاتے ہیں پھر میرے آقا اشاعت فرماتے ہیں جب کوئی دیوانہ محبت کرنے والا عشق کرنے والا پیار کرنے والا دل کی گھرائی وہ گیرائی سے مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں اسے دیکھتا بھی ہوں کہ یہ سبحان اللہ اب میرے آقا جی سے دیکھ لیں میرے آقا جی سے دیکھ لیں اس کا سویا ہوا مقدر بیدار ہو جائے میرے آقا جی سے دیکھ لیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بن جائے اب ایک شیر اسی حوالے سے سن لیجئے آپ پیروہ تازی ہو جائے گی دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا کہیے سبحان اللہ دل سے دل سے بولیے سبحان اللہ دیکھئے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا آپ کا اپنا فائدہ ہے یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے آخرت کے میدان کی تیاری کر لیجئے اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں تین نیکیاں جمع کر لیجئے کہ کل قیامت کے روز کوئی آپ کو دیکھ کر کے غریب رہے ہیں امیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس فارب چنر کی چابی ہے بہت بڑا فلیٹ ہے بہت بڑے فلیٹ میں وہ رہتا ہے بہت بڑا مالدار ہے نہیں امیر شخص وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا امبار ہے وہ شخص امیر ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کہ کر کے یا نبی اللہ کہ کر کے اپنی تقدیر کو جگا سکتے ہیں یہ موقع ہے اور اس موقع کا آپ فائدہ اٹھائیں ایک بار دل سے کہیں یا رسول اللہ ہاتھوں کا بلند کر کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ میرے کچھ بھائی بہت پیچھے بچے ہیں ان کی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے آپ ذکر مولائے کائنات میں آئے ہیں اگر آپ آئے ہیں مکمل آپ کی شرکت ہے تو میری بات کو مان لیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا یہ لوگ سب آمین کہیں گے انشاءاللہ آپ قدین شریف پہنچ جائیں گے جو لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے دیکھیں کچھ میرے احباب اٹھ رہے ہیں سامنے کے کسیوں کو پھر کر لیجئے بس اتنی سی گزارش ہے سامنے کے سلیقے سے بیٹھئے جلسے میں آپ بیٹھئے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جلسے میں آنے کے بعد بھی جلسے میں نہیں آئے رہتے ہیں یہ محسوسی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی شرکت جلسے میں اس لئے کہ بہت دور بیٹھے رہتے ہیں بغیر دل کے بیٹھتے ہیں بغیر من کے بیٹھتے ہیں جب آپ جلسے میں بیٹھئے تو دل سے بیٹھئے احترام سے بیٹھئے قرینے سے بیٹھئے سلیقے سے بیٹھئے محبت سے بیٹھئے اور یہ عقیدہ لے کر بیٹھئے ہم اپنی آنکھ آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں میرے حضور مدینہ سے آنے والے ہیں ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں میرے حضور مدینہ سے آنے والے ہیں اور سن لیجئے مزدان اے عشقانِ نبی تم عدب سے بیٹھو یہاں وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں آیا شکانِ نبی تم عدب سے بیٹھویا یا رسول اللہ بلد آواز سے زندہ آواز اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی نعرے آپ بھی لگا لیں کورونا وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے خدا کی قسم میری گارنٹی ہے میری گارنٹی ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے بیماریاں ان کو چھوکے بھی نہیں گزرتی ہیں لوگ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں اعلان ہو رہا ہے کی ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیے ایک دوسرے سے قریب نہ جائیے بگلگیر نہ ہوئیے اعلان ہو رہا ہے آپ سننے اعلان کو موبائلوں کے ذریعے سے اعلان ہو رہا ہے پلیٹ فاؤن پر اعلان ہو رہا ہے لیکن خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے میرا ایمان ہے میرا ایقان ہے جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے کربلا والوں کی الفت ہے خدا کی قسم بیماری ان کے قریب نہیں آسکتی ہے اس لیے کہ جن کے سینے میں مدینہ ہے سبان اللہ اور نعرے لگا لیا کریں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے جانتے ہیں جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے نام پر اٹھتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں آقا کا اسم مقدس ایسا اسم ہے خدا کی قسم کی بیماریاں کبھی نہیں پتل سکتی ہیں کبھی بیماریاں نہیں لگ سکتی ہیں آپ کو اب سنیے جو میں بات کرنے جا رہا تھا سنیے دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا میں ہاتھ اوپر کروں تو سمجھ لیجئے میں سبان اللہ کی داد چاہتا ہوں آپ سے دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا اچھا مرنا سب کو ہے نا سب کو مرنا ہے مرنا ہے تو پھر تیاری کر لیجئے قبر کی اور کیا کہنا ہے یار رسول اللہ کہنا ہے اب میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا سرورِ عالم جو پڑھتے ہیں کسر سے درود ارے قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا سرورِ عالم جو پڑھتے ہیں کسر سے درود قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا دیکھئے صوفی احمد رزا صاحب ماشاءاللہ ہم پتہوں سے نماز رہے یہ ہمارے لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علماء اکرام اسے داد نہیں دیتے ہیں نوازتے نہیں نہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتی یہ بات ہو سکتی ہے مگر یہ ہمارا سپورٹ نہ کریں ایسا تو ہوئی نہیں سکتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا سرورِ عالم پہ جو پڑھتے ہیں کسرس سے بھروت قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا اچھا ایک دیوانہ ہے محبت کرنے والا آج ہم مسجدوں میں سلام پڑھتے ہیں مدرسوں میں سلام پڑھتے ہیں کوئی میلات کی محفل ہو یا کوئی دوسری مجالس ہو وہاں جو ہے اختتام کے وقت ہم سلام پڑھتے ہیں یہ ہماری تمنا رہتی ہے اور ہماری شناخ پر پہچان ہے سلام ہم اپنے آقا پر سلام پڑھتے ہیں لیکن خدا کی قسم اگر قبر میں سلام پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیا کہنا ہم اس لئے سلام پڑھتے ہیں کہ یہاں سلام بغیر چہرے مصطفیٰ دیکھے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ قبر میں چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے سلام پڑھیں گے اب سنیے ایک دیوانہ ہے محبت کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے کہتا ہے یارب رسول پاک کا روزہ دکھائی دیں اگر تمنا ہے دیکھنے کی تو کہیے سمان اللہ آپ یا نہ سوچئے کہ میں غریب ہوں میری کنڈیشن نہیں ہے حالت نہیں ہے پوزیشن نہیں ہے سچویشن نہیں ہے راستہ نہیں ہے سبیل نہیں ہے چانس نہیں ہے میں کیسے جا سکتا ہوں اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے تو اسے ڈلیٹ کر دیجئے اور کہیے میں جاؤں اتیبان اگر مجھ میں یہ کمال نہیں حضور کردے کرم تو کوئی محال نہیں میں جاؤں اتیبان اگر مجھ میں یہ کمال نہیں میں جاؤں اتیبان اگر مجھ میں یہ کمال نہیں حضور کردے کرم تو کوئی محال نہیں حضور کر دے کرم تو کوئی محال نہیں میں کرم کی اس لیے بات کرناوں کہ تقریباً چار مہینہ پہلے میں نے سرکار کا گمبت شریف دیکھا میرے پاس راستے نہیں تھے جانے کے میرے پاس سرمایہ نہیں تھا لیکن خدا کی قسم ایک عاشقی رسول نے مجھے شہر رسول بھیج دیا اس لیے بھیج دیا کہ میرے آقا جسے بلاتے ہیں کسی نہ کسی وسیلے سے اپنی چوکھٹ تک پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ یہ بڑی بات ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب میں غریب ہوں میں کیسے جا سکتا ہوں میں نے جب سرکار کا گمبت دیکھا مینار دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں شہرِ رسول دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا تھا بس تصویر دیکھ رہا ہوں یہاں جو ہندوستان میں میں نے تصویریں دیکھی ہے کلندر میں دیکھ رہا ہوں گمبت سرکار کو یہ سب میرے ذہن میں باتیں ہو رہی تھی میرا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ میں گمبت سرکار دیکھ رہا ہوں آقا کی سنہری جالی دیکھ رہا ہوں پھر میرا دل نے کہا نہیں تم یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تم مدینہ آگئے یہاں پیسے والے نہیں آقا سے محبت کرنے والے آتے ہیں محبت کرنے والے آتے ہیں میں نے سرکار کے گمبت شریف کو دیکھا میری آنکھیں برسنے لگی میں نے سرکار کا روزہ دیکھا اور اس کے بعد کہا ہم مریضوں کے لیے بوئے شفال آئی ہے ان کے دربار سے جو خواق حوال آئی ہے میں کہا اور شہدی کی مقدس گلیاں یہ تو اجمیر کے خواجہ کی عطا لائی ہے یہ تو اجمیر کے خواجہ کی عطا لائی ہے یہ تو اجمیر کے خواجہ کی عطا لائی ہے ماشاءلہ سلام برکار کے اس کے بعد جنمہ کبھا زندہ برکار زندہ برکار زندہ برکار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لی یا لی یا لی زندہ برکار زندہ برکار زندہ برکار زندہ برکار زندہ برکار زندہ برکار حضرت کو آنے دیں پھر انشاءاللہ حضرت کو آنے دیں پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ پرگرام کے اختتام کے بعد سب کو موقع مصافحہ کا دعاوں کا ملے گا سب کو موقع سب انشاءاللہ اپنی ارزی پیش کریں گے حضور بیٹ جائیں اترام کے ساتھ بیٹ جائیں میں نے تھوڑا سا وقت ضائع کیا ہے شاید تو خیر بس آخری شیر پر دیتا ہوں اس کے بعد بات ختم ہوتی تلاوت ہوتی پھر اس کے بعد انشاءاللہ پرگرام عظیم الشان پیمانے پر آپ کی نظروں کے سامنے نظر آئے گا دیکھیں آخری شیر پڑھتا ہوں اور ایک بات سن لیں آپ حافظ ہو عالم ہو قاری ہو مفتی ہو محدیس ہو مقرد ہو مصنف ہو امیر ہو فقیر ہو وزیر ہو بادشاہ ہو جب آپ امیر کی کرسی پر بیٹھیں اپنی چیر پر تو کبھی دماغ میں یہ بات نہ لائیں کہ میری محنتوں نے مجھے منزل تک پہنچا بس آخری بات کی جب آپ کامیاب ہو جائیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری محنتوں نے مجھے کامیاب کر دیا ہے کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے اب سنیے بات کیا آنی چاہیے ہم مریضوں کے لیے بھو یہ شیفال آئی ہے ان کے دربار سے جو خاک خوال آئی ہے میں کہاں اور شہدی کی مقدس گلیاں یہ تو اجمیر کی خواجہ کی اطال آئی ہے اس کے حسان کو اس کے حسان کو میں کیسے بھولا دوں آخر اس بلندی پہ مجھے ماں کی دعا لائی ہے اس بلندی پہ مجھے ماں کی دعا لائی ہے